ہلو گائز ویلکم بیک تو مائن اینادر بلوگ اور آج میں آپ کو لے کے جانے والا ہوں ابوہر کی ایک اور خاص جگہ پہ ابوہر میں جیسے پانچ بیر بہت مشہور ہیں جیسے لنگڈیٹی کی بہت مشہور ہیں ویسے ہی جنتہ ریسٹرینٹ جنتہ سویٹ ہاؤس کافی مشہور ہیں اور پنجابیوں نے بولتا ہے چھے بکڑ دینا تو وہ چاہے وہ مٹھائی ہو چاہے وہ فاسٹ فوڈ ہو کوئی بھی چیز جو ڈش بناتے ہیں وہ چھے بکڑ دن دے تو آپ کو وہ چیز آپ دکھانے والے ہیں آج اور لے کے چاہے آج سنڈے ہے اور سنڈے والے دن وہ بناتے ہیں چھوڑے بٹورے اور بولتے ہیں کہ دس بجے وہ شروع ہوتے ہیں اور بنانا شروع ہوتے ہیں اور بارہ بجے تک ان کے جو چھوڑے بٹورے سارے بھک جاتے ہیں پیس تو ابوہر میں چھوڑے بٹورے ہر جگہ مل جاتے ہیں ہر چونک پہ ہر موڈ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹھیلے والا مل جائے گا چھوڑے بٹورے لے کے لیکن سب جگہ کھا لیے جانتا سویٹ ہاؤس کے بھی کھا کے آتے ہیں چھوڑے بٹورے تو چلو آج آپ کو لے کے چلتے ہیں تو گائز ابھی ہم پہنچ گئے ہیں بغسنگ چونگ کے پاس اور سرکولر روڈ کے پاس ہی ہے جانتا سویٹ ہاؤس جو اگر آپ آؤ تو سرکولر روڈ کے اوپر آنا اور نو نمبر گلی کے بلکل باہر جانتا سویٹ ہاؤس ہے کافی مچھو ہو رہے ہیں آپ کسی سے بھی پوچھو گے وہ آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں جانتا ریشٹورنٹ کے پاس اور یہاں پہ دیکھتے ہیں بیڈے بنانے دیتے کی نند بنانے دیتے ہیں برس تو انہوں نے منہ کر دیا تھا جب بھی پوچھ لیتے ہیں تو گائز ابھی ہم نے ان سے اجازت لے لئی ہے بیڈے بنانے کے لئے تو وہ وہ مان گئے ہیں سب سے پہلے آپ کو نیچے کا گراؤنڈ فلور دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ لو بلکل سیمپل ہے ٹریڈیشنل تریقے سے بنویا ہے بلکل سیمپل رکھا گیا ہے ہائی لائٹ نہیں کیا کچھ بھی انہوں نے اور سامنے دیکھو آپ یہ کیش کاؤنٹر ہے اگر آپ کو کوئی سمان چاہیے تو آپ یہاں پہ پہلے پرچی لوگے روکن لوگے اور اس کے بعد آپ کو سمان ملے گا تو یہ تو ہے گراؤنڈ فلور اور اس کے بعد آپ کو اوپر فیملی حال ہے جو یہاں پہ آپ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہو ٹھیک ہے اور فاسٹ فوڈ بغیرہ اوپر ہی ملتا ہے تو اوپر وادنے لے کے چلتے ہیں پہلے آپ نیچے دیکھ لو یہ کچھ مٹھائیاں ہیں جن کے لئے یہ مشہور ہے جنتہ سویٹ ہاؤس مٹھائیوں کے لئے بہت مشہور ہے اور اس کے لئے بیکری کا سمان بھی مل جاتا ہے ہر طرح کا کھانا بناتے ہیں یہ جار فاسٹ فوڈز بیکری سویٹس کچھ بھی لے لو آپ ٹھیک ہے تو یہ تو ہے نیچے کا حال اب آپ کو پہ لے کے چلتے ہیں تو گائز ابھی اوپر چلتے ہیں اوپر کا پورشن ہے جو اوپر کا بیٹھ کے کھا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اوپر کا بیل اوپر ہوتا ہے نیچے کا بیل جو آپ کو مٹھائی لیتے ہو وہ نیچے پیگر تو اوپر کھلتے ہو دیکھتے ہیں کیا بھر بھول ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی اندر نورمل بلوگن کر رہے ہیں خود کی بلوگن کر رہے ہیں چھوڑے بھولے منگو آئے ہیں ہم نے کہتے ہیں کہ یہاں پہ سپیشل ہے ہم اندے کے جو ڈیش ہے جی چھوڑے بھولے اور جلدیس محبت بھی ہو جاتا ہے تو ابھی چیک کر کے دیکھیں کیسا ہے پھر آپ کو بتائیں گے بھول اور بیٹھنے کاف کا اچھا انتیاں میں کافی اچھا کھلا بنا ہوا ہے موسیقی 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 یہ آج کیا ہمارے شوڑے بھولے آپ دیکھ لویا آپ مینی اس کا مو چیارہ دے تو دیکھتے ہیں یہاں ابھی تیشت کر کے دیدر بھتا ہے یہاں یہاں مجھے اور ہمیں سب کچھ بول دیا تو گائز ابھی ہم نے کھانا پین اپنا ہو گیا ہے اور جیسے انہوں نے ڈش بتائی تھی بہت سے ہمیں بہت اچھی بنایا ہے اور سبسکر ہی کا پرابند بہت اچھا ہے اور یہ ہارٹ پھول ہی اسی ہے آپ کو دکھا دیں گے ہمیں اور شٹاف بھی پورا ہے ایسا نہیں آپ کافی دیر دن بیٹھے رہو گے تو آپ کے پاس آ جائے گا اور ٹائم پہ آپ کو جو آپ کی بیش ہے جو آپ کی کونڈر ہے وہ ملک کو ملک جاتا ہے اور اس کے لبا سب سے پرانا ہیار ہے وہر کا ریسٹی بھی اچھا ہے ان کی دیشت ہے ہر چیز کا مٹھائی کا ہو چاہے وہ سموز سے جو بھی آپ جو چیز آپ کونڈر کرنا چاہے ہمارا آج کا بلوگ ٹھیک ہے آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں جرور بتانا اور کمنٹ میں بتانا کہ اور فوٹ بلوگیں کی جائے کہ نہیں کی جائے اور ملتے ہیں اگلے بلوگ میں ملتے ہیں اٹھا بے بے